مجاوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کیلئے ملاقاتیں، رابطیں، مشاورت جاری، مولانا فضل الرحمان کی رہشگاہ، رابطوں کا مرکز بن گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل سے ملاقات مجاوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو دھائی گھنٹے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ موجود ذرائقہ کہنے کے بانی پی ٹی آئی کے جواب کے بعد مولانا کے ساتھ حکمت عملی تیہ کی جائے گی بلاول کی ملاقات سے قبل تحریک انصاف کے وفد نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر آزم شہباز شریف سے بھی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی گئی بلوچسان نیشنل پارٹی کے سرور اختر مینگل کا اینی ترمیم سے قبل گمشدار رقین کی بازیابی کا مطالبہ کہا کہ پہلے گمشدار رقین کو بازیاب کروائے جائے پھر فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کا حصہ بنے یا نہیں بزورت طاقت کروائی جانے والی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے یہ کونسی جمہوریت ہے کہ رقین کو اغوا کر کے اور دھمکا کر آئینی ترمیم کروائی جائیں وہ تو مسنگ پرسن بازیابی کا مطالبہ کر رہے تھے یہاں تو ان کی اپنے میمبرانی غائب کیے جا رہے ہیں وزیراعظم کے مشیر رانا سناولہ کا کہنے کہ آئینی ترمیم کا معاملہ آج حل نہ ہوا تو امید ہے کہ کل تک ہو جائے گا مولانا نے نولی کے ساتھ آئینی ترمیم کے مساودے پر اتفاق کیا ہے پی ٹی آئے والے بانی پی ٹی آئے سے اجازت لینے گئے ہیں ان کو اجازت بلکل نہیں ملے گی کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے بلاول بھٹو زرداری کے بعد وزیراعظم خواج آصف کا بھی مجاوزہ آئینی ترمیم پر نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اتفاق کی رائے نہ ہو سکا تو کوئی مسئلہ نہیں نمبرز تو پورے ہیں حکومت اتحادی ایمکی ایم کے فاروق ستار نے کہا ہے کہ آج آئینی ترمیم کا اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا باہر نکل جائے گا بار بار اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ وسیع اتفاق کے رائے کی کوشش ہے گدشتہ رات بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ دروازے بند کیے تو ناپسندیدہ راستہ اپنانا ہوگا اگر آپوزیشن سے مل کر ترمیم نہ کر سکے تو نون لیگ اور ان کے اضافیہ رقین کی ظالمانہ اکثریت سے ترمیم کریں گے مجاوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ اسد قیسر علی زفر اور صحبزادہ حامد رزا کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملقات پی ٹی آئی رہنما میڈیا سے بات کی بغیر اوانہ ہو گئے سینیٹر علی زفر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن سے ملقات کر کے میڈیا کو آگاہ کریں گے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کسی صورت منظور نہیں ہونی چاہیے بیریسٹر گوھر آئینی ترمیم سے مطمئن ہوں گے وہ نہیں اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کے جلاس کا وقت مسلسل تیسری مرتبہ تبدیل اس سے پہلے کابینہ کے جلاس دو بجے طلب کیا گیا تھا سینیٹ اور قومی اسیملی کے جلاس کا وقت بھی تبدیل سینیٹ کا جلاس اب شام ساڑھے چھے بجے اور قومی اسیملی کا شام سات بجے ہوگا سیشن کورٹ اسلام آباد ایبانی پی ٹی آئے وزیر آلہ قیبر پختونکالی امین گنڈا پور اور دیگر پی ٹی آئے رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پور کیس سے بری کر دیا درخواست بریت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئے اور دیگر کے خلاف تھانہ سیکریٹیریٹ پر مقدمہ درج کیا گیا وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے سوبے میں جامعہ اور موسر ویکسنیشن مہم چلانے کا حکم پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس میں کہا ہے کہ وہ پولیو ویکسنیشن مہم کی ذاتی طور پر مونٹرنگ کر رہی ہیں پنجاب کو پولیو فری بنانا ان کا عظم ایران کے سوپیم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ حماس رہنما یاہیہ سنوار کی شہدت نہور مزاحمت کو نہیں روکے گی حماس زندہ ہے اور زندہ رہے گی یاہیہ سنوار مزاحمت اور جد و جہد کا چمکتا ہوا چہرہ تھے انہوں نے سات اکتوبر کو دشمن کو ناقاوی تلافی نقصان پہنچایا تھا ہم ہمیشہ مخلص جنگ جو اور مزاحمت کاروں کے ساتھ رہیں کراچی میں ورل کلچر فیسٹیبل جاری گاوینر کے پی فیصل کریم کنڈی نے سند آرٹس ایگزیبیشن کا افتتح کر دیا فیسٹیبل میں آج میوزک کانسٹ ہوگا جس میں ملکی اور غیر ملکی گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کانسل میں ورل کلچر فیسٹیبل دو نویمبر تک جاری رہے گا امیر جماعت اسلامی حافظ سیمو رحمان نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم حکومتی جال ہے جس میں کسی کو نہیں بھسنا چاہیے جیو نیوز کے پرگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اگر آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات اتنی ہی ضروری ہیں تو پچیس اکتوبر کے بعد لائیں حکومت کی جلد بازی سے تو لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے حافظ سیمو رحمان کا انٹرویو دیکھئے آج رہا دس پچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر کراچی میں بچوں میں نمونیا کی کیسز میں اضافہ ہوئے قومی ادارہ امراض اتفال میں نمونیا کی یومیت تیس کیسز اور سیول اسپتال میں روزانہ نمونیا سے متاثرہ دس سے پندرہ بچے لائے جا رہے ہیں ماہرین کا کہنے کہ اکتوبر نویمبر اور دسمبر میں نمونیا کی کیسز بڑھ جاتے ہیں دو سال سے کم عمر بچوں اور پیسٹ سال سے زائد عمر کے افراد کو نمونیا کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بلوچستان اور خیبر پختن خواہ میں مزید چار بچے پولیو کا شکار ملک میں پولیو کیسز کی تعداد سینسس ہو گئی حکام کے مطابق لگی مروت میں تیس ماہ خوشین میں اٹھارہ ماہ چمن میں نو ماہ اور نوشکین میں پانچ سال کا بچہ پولیو کا شکار صرف بلوچستان میں پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد بیس ہو گئی سن میں دس، خیبر پختن خواہ میں پانچ، پنجاب اور اسلامباد میں ایک ایک بچہ پولیو سے متاثر ہو چکا ہے دکی میں کوئلہ کان پر حملے کے بعد سے زل بھر میں کوئلے کی سپلہ موت ملک میں سنتی پیداوار بھی متاثر عدم تحفظ کے باعث چالیس ہزار سے زائد مزدور آبائی علاقوں کو چلے گئے لیبر اسوسیشن کے مطابق ایک ہفتہ قبل دہشتگرد حملے میں جان بحق اکیس افراد کی ورسہ کو اب تک معافظہ نہیں دیا گیا بلوچستان حکومت نے جان بحق مزدوروں کے لواحقین کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا جان بحق ہونے والوں میں چھے کا تعلق افغانستان سے پیر سے کراجی کے بعض علاقوں کو پانی کی فراہمی متاثر ہوگی شہری پانی احتیاط سے استعمال کریں ترجمان وارٹر کورپوریشن نے کہا ہے کچنیسی ٹاؤن، جنا ٹاؤن، کماری، کلفٹن، سادر گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد اور ناسم آباد میں پانی کی فراہمی جزوی موتل ہوگی مرمتی کام کی وجہ سے تین روز تک یومیاں بیس کروڑ گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج چھاتی کے کینسر کے خلاف عالمی دن چھاتی کا سرطان خواتین کی صحت کے لیے عالمی سطح پر بڑا خطرہ قرار پاکستان میں ہر سال نوے ہزار عالمی سطح پر تئیس لاکھ نئے کیسز کی تشخیص بروقت آگاہی مرس سے بچاؤ کے لیے اہم ہے مرس کے خلاف جنگ میں مریض تنہا نہ رہے عالمی دن کا پیغام صدر مملکت آسیولی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی چھاتی کے سرطان کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور مرس کی بروقت تشخیص پر زور اور لاہور کلندرز پلیئرز ڈیویلمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کل ہوں یونیورسٹی آف لاہور میں ایک روزہ ٹرائلز میں بیٹرز، فاس بولرز، سپینرز اور ویکٹ کیپرز اپنی صلاحیتوں کے جہور دکھائیں گے سی ای او لاہور کلندرز آتف رانہ کا کہنا ہے کہ ٹرائلز سے نیا ٹیلنٹ تلاش کریں گے تاکہ پاکستان کرکٹ کے لیے اسے گروم کر سکیں دوسری جانب قومی ٹیم کے ساتھ مصروفیات کے باعث آقیب جعوید کا لاہور کلندرز سے سفر ختم ہو گیا